موسیقی اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا اس کے بعد ماں کے لئے ایک امداد کا اعلان کیا گیا ہے وہ ماں جن کے بچی پیدا ہو چکے ہیں یا وہ جو پرائگنٹ ہیں ان کے لئے حکومت کی طرف سے کچھ نئی امداد کی انونسمنٹ کی گئی ہے اس پر بات کریں گے ارائیو سوسیال کونٹیکٹ کے بارے میں پہلا سال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ دوستوں کے کومنٹ آئی اور بہت انہوں نے اہم قسم کے کیے ان کے تمام کے آپ کو انصر دوں گا اور معلومات پروائیڈ کروں گا یہ کافی زیادہ اہمیت کی معلومات ہے کیونکہ اسی بھی بیس کرتا ہے آپ کی آگے رینی واسیون تو اس پر بات کریں گے اس کے بعد ترخیطہ نمرو ساکر ڈسکونٹ کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت مفید معلومات لے کے آئے ہوں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہاں کہاں آپ ڈسکونٹ لے سکتے ہیں جیسے میں نے لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں تو کافی دوستوں کی طرف سے کافی فیملیز کی جانب سے جو ہے وہ کمنٹ آیا کہ اس پہ لازمی طور پر بتائیں تو میں نے یہ شروع کر دیا انشاءاللہ تعالی گاہے بگاہے اس پہ سپیشل ویڈیو بنانا پڑی وہ بھی بنا دوں گا لیکن اس طرح سے آپ کو میں بتاتا رہوں گا کہاں کہاں جا کہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے میں نے کل بھی آپ کو ترخیطہ نمروسہ کا ایک مزید فائدہ جو بہت کم لوگ جانتے تھے اس کے بارے میں بتایا تھا تو اس کے بارے میں بھی آج اس ویڈیو کے آخر میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا سب سے پہلے تو انگریس و منیمہ بطال کے بارے میں حکومت نے کیا نئی انونسمنٹ کی ہے جس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اس سے نواقف رہتے ہیں تو پھر آپ پہ جرمانہ ہو سکتا ہے اور آپ کی انگریس و منیمہ بطال جو ہے وہ ختم بھی کی جا سکتی ہے انگریس و منیمہ بطال جو جو لوگ لے رہے ہیں ان پہ لازم ہے کہ انہوں نے رنتہ لازمی طور پر ڈکلیر کروانا ہے اور اسی رنتے کی بیس پہ آگے ان کی انگریس و منیمہ بطال چلے گی یہ یاد رہے کہ چند دیکھ دوستوں نے رنتے کے بعدے میں بھی کمنٹ کیا کہ میری اتنی سیلری ہے میں نے اس طرح سے میں یہ کام کرتا ہوں اتنے کام کرتا ہوں تو میں کیا رنتہ ڈکلیر کرو ہوں یا نہ کرو میں نے آج سے تقریبا دو تین مہینے پہلے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بات کی تھی کہ اس پہ آپ کو لنک بھی شیئر کیا تھا جو اسپین کی حکومت نے جو اسندے نے جاری کیا تھا کہ جن کی سالانہ انکم اکمولیٹ ہو کے اکمولیٹ مطلب مختلف جو ارننگ وہ کر رہے ہیں اس کا تمام کا ٹوٹل کرنے کے بعد چودہ ہزار جو ہے وہ اگر آپ گورنمنٹ کے شو کرتے ہیں چودہ ہزار تک رائیت ہے سالانہ جو بارہ تیرا چوٹ جو بیسک نومینل بنتی ہے جو اسپین کی اس سے اگر اوپر ہوتی ہے تو آپ نے رنتہ ڈکلیر کروانا ہے اگر چودہ ہزار سے آپ کی سالانہ انکم جو ہے وہ کم جاتی ہے تو پھر آپ نے رنتہ ڈکلیر نہیں کروانا جو آج سے دو سال پہلے بارہ ہزار تھی اب بڑھا کی اس کو چودہ ہزار کر دیا گیا جو کہ مہنگائی کی ریشو یہ سیلری کی جو مزید انہوں نے کچھ بڑھایا ہے اور انکم بڑی ہیں اس وجہ سے اب چودہ ہزار منیموم جو ہے آپ نے آپ کا اگر ہے تو آپ نے چودہ ہزار تک رنتہ ڈکلیر نہیں کروانا اگر چودہ ہزار سے بڑھ جاتا ہے تو آپ نے رنتہ ڈکلیر کروانا ہے انگریس و منیمومی دار والوں نے لازمی طور پر اپنا رنتہ ڈکلیر کروانا ہے اس کی تمام ٹوٹیل حکومت نے کیا دی ہے اصل میں یہ انونسمنٹ سہوری دستوشیال نے کی ہے اس کا لنک میں لنک نمبر ون کے نام سے آپ کو نیچے دے دوں گا آپ کلک کریں گے تو وہاں پر تمام ٹوٹیل جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی ماہوں کے لیے بھی سپیشل امداد کی انونسمنٹ کی گئی ہے اصل میں دو کٹاگری کی مائیں ہیں ایک تو وہ جو کام کرتی ہیں اور کام کے دوران باخا لیتی ہیں وہ پرگنٹ ہونے کے بعد اور اس کے بعد جو بی بی کی برث وہ تمام پروسس اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مترنیداد پترنیداد جو اہیودہ ہے وہ لگتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ایک سال ڈیر سال تک محیط رہتا ہے یہ تمام پروسس اور یہ ڈیر سال جو ہے اس میں ڈیفرنٹ طرح کی امدادیں جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے مائوں کو اور پلس پترنیداد کی صورت میں باپ کو مل سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس نیوز میں بتاؤں گا کہ مائوں کے لیے کون سی یہ اہم امداد ہے اس کا لنک لنک نمبر ٹو کے نام سے آپ کو نیچے بھی مل جائے گا جو نئی انونسمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل وہاں پہ آپ خود بھی پڑھ سکیں گے مائوں کے بارے میں دو کٹیگریز بنائی گئی ہیں ایک وہ مائیں جو کام کرتی ہیں اور وہ دورانے باخا لیتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ٹکس شیوٹ بھی دی گئی ہے رہنٹے میں بھی شیوٹ دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی انکمت کو دیکھتے ہوئے وہ اگر مائیں تو آتونومو یا کوئی امپریسا ان کا ذاتی کاروبار کرتی ہیں تو اس کا علیدہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ رائت دی جائے گی امداد دی جائے گی اگر وہ ملازمت کرتی ہیں تو اس کی صورت میں ان کو علیدہ سے علیدہ کٹیگری میں امداد دی جائے گی برحال ان کے امداد یہ واضح اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ یہ ان کی انکم پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کون سی ایودہ اور کتنی ایودہ جو ہے ان پر لگو ہوتی ہے اس وجہ سے آپ اگر اس کٹیگری میں آتے ہیں اگر مائیں سپیشلی یہ صرف صرف ماں کے لیے انہوں نے انانونسمنٹ کیا ہے تو آپ لازمی دور پر یہ کر سکتے ہیں دوسری کٹیگری آتی ہے جو کہ ہماری کمیونٹی کی عورتیں زیادہ تال اس کٹیگری میں ہیں جو کہ کام نہیں کرتے اب انہوں نے ان عورتوں کو بھی انگریس و منیموی بیتال میں ڈالنے کا اعلان کیا ہے جو کہ کام نہیں کرتی لیکن ان کے بچے چھوٹے ہیں جہاں وہ پرائنٹ ہوتی ہیں تو وہ انگریس و منیموی بیتال اپلائی کر سکتی ہیں اور ان کو وہاں پہ تمام چیزیں ان کی دیکھنے بار ان کی انگریس و منیموی بیتال جو ہے وہ لگ جائے گی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پانسو پینسٹ کم سے کم ہوگی اگر نارمل فیملی ہے اگر نمروسا اسپیسی آلہ یعنی کہ چار بچے ہیں اور باقی دو بڑے ہیں تو پھر آپ کی گیارہ سو کچھ یورو جو ہے وہ انگریس و منیموی بیتال لگ سکتی ہے اس وجہ سے کافی زیادہ یہ اہمیت کی حامل یہ بھی امداد ہے اگر آپ ان دونوں میں سے کسی کٹیگری میں آتے ہیں تو لازمی طور پر یہ امداد بھی اپلائی کرنی چاہیے ارائیگو سوسیال کے بارے میں کافی دوستوں کی طرف سے کافی زیادہ کومنٹ آئے ہیں یہ واقعہ ہی بہت زیادہ ضروری ٹوپک ہے اس ٹوپک میں اگر کسی جگہ پہ بھی آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو اکس طرح خیریہ کوئی جواز مل جاتا ہے کہ آپ کی جو ڈاکومنٹ آور نیون نہ کریں یہاں بھی تو اتنی سختی نہیں ہے لیکن کچھ سوبے سپین میں ایسے ہیں جو آپ چھوٹی سی معمولی سے بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کے پیپر دوسرے سال والے ایجیکٹ کر دیتے ہیں خاص ہوئے میں یہاں پہ بات کروں گا پائیس باسکو کی سانسے بستیان کی وہاں پہ اگر آپ کے پہلے سال کی ریزیڈنسی میں ایک سال تک آلتا نہیں چلتا تو آپ کے پیپر رنیو نہیں ہو سکتے پہلے ایک سال والی ریزیڈنسی میں تھوڑا سا ٹائم میں آپ باہر رہ لیتے ہیں تو آپ کا نہیں رنیو ہو سکتے اسی طرح اگر آپ پہلے سال والی پہ باخہ دے دیتے ہیں اور پھر کہیں جاتے ہیں اور آ کے دوارہ آلتا کر لیتے ہیں پھر بھی آپ کے پیپر رنیو نہیں ہوتے یہ ساری چیزیں میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے یہاں پہ اگر جیتنی زیادہ سختی نہیں بھی کرتے لیکن لا میں یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت اس وجہ سے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے اگر آپ نے چھٹی جانا ہے پہلے سال والی ریزیڈنسی پہ باخہ کبھی نہیں دینا کیونکہ آپ کی ایک سال کی ریزیڈنسی پہ آپ کی منیموم منیم اور میکسیم میکسیم دو مہینے کی چھٹی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ نے اس دوران جو ہے کہ کبھی بھی باخہ نہیں دینا بہت سارے لوگ جاتے ہوئے باخہ دیتے ہیں آتے ہوئے پھر آلتا کرتے ہیں وہ جواز مل جاتا ہے آپ کی ریجیکشن کا ایک سال کا کنٹیکٹ کی بیس پہ آپ کو ریگو سوسیال ملتی ہے کہ میں اس بندے کو کام دوں گا ایک سال یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اونر جو ہے وہ لکھ کے دے ایک سال کا کنٹیکٹ اور بعد میں اس کو نکال دیں اگر وہ رضا مندی کے بغیر میچوئل انڈرسٹینڈ کے بغیر امپلائی کو نکالتا ہے تو اس پہ فائن ہو سکتا ہے جرمان نہ ہو سکتا اور اچھا خاصا کیس بن سکتا ہے اسی سیچوئیشن کی طرح جو ہے اگر امپلائی خود چھوڑتا ہے تو پھر اس پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا وہ چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے تو پھر اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا اس وجہ سے یہ چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہیں اس کے بعد چھے مہینے کم از کم آپ اسی جگہ پہ کنٹیکٹ چلائیں جہاں سے آپ نے کنٹیکٹ لیا ہے کم از کم چھے مہینے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے وہاں سے اس کے بعد اگر امپلائی جو ہے وہ خود وخہ ورنتاریہ دے گئے کسی اور جگہ پہ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی پرالیم نہیں ہے لیکن کوشش کریں ایک سال مکمل کر لیں اگر اسی بندے کے پاس کام ہے تو اس کے ساتھ کام لگے رہے مجبوری میں اور جیسے ایک سال مکمل ہوتا ہے آپ کی دو سال کی آپ کے پاس آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کے لیے اس طرح سے مسئلہ نہیں رہتا جس طرح سے پہلے سال باری رینویسیون پہ تھا ترخیطہ نمبر سال ڈسکاؤنٹ بہت زیادہ اہم معلومات ہے یہ جو ترخیطہ ڈسکاؤنٹ ہے اس کی بہت سارے جو ہیں وہ سٹورز ہیں بہت سارے بڑی بڑی سپر مارکیز ہیں وہاں پہ آپ کو بہت بڑا بڑا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یہاں پہ میں چند ایکی اہم کے نام بتاتا ہوں جو سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دینے والی ہے کیری فور ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ نیچے آپ کو ایک لنک ملے گا لنک نمبر تھری کے نام سے وہاں پہ آپ کو یہ تمام ڈٹیل ملے گی وہاں پہ کون کون سے دارے کتنا کتنا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں وہ تمام کی ڈٹیل ہے یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں صرف مرکت ہونا ہے جو کہ کسی طرح گاہ بھی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتی کیری فور بھی ڈسکاؤنٹ دیتی ہے اکیہ بھی ڈسکاؤنٹ دیتی ہے کی ایف سی بھی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے مکڈونل بھی ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے باقی بھی چھوٹے بڑے جو کمرشل سینٹر ہیں جن کی ڈٹیل نیچے لنک میں مجود ہے وہ تمام کے تمام ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس ترخیطہ نمرو سا خینرال ہے یا ترخیطہ نمرو سا اسپیسیال ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اس وجہ سے آپ ان سٹورز پہ جن کی لسٹ آپ کو نیچے ڈسکپشن میں مل جائے گی وہاں پہ جا کے آپ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ترخیطہ نمرو سا ہے اپنی ترخیطے اپنے پاس رکھیں اور وہ آپ کو وہاں پہ ڈسکاؤنٹ پروائیڈ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو کسی بھی آپ نارمل سٹور پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ ان کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو سٹورز ہیں جو سپر مارکیٹس ہیں وہاں پہ ترخیطہ نمرو سا والوں کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے دوستو یہ تھی آج کی اہم معلومات اور نیوز اللہ حافظ